آج کا وظیفہ سپیشل ان خواتین کے لیے ہے ان بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ پھر لڑائی بڑھتی بڑھتی طلاق تک بھی باتیں جانا شروع ہو جاتی ہیں ایسی بہنیں جب پریشان ہوتی ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں انٹرنیٹ پہ آن لائن کوئی نمبر ڈھونتی ہیں آن لائن فری استخارہ کرواتی ہیں استخارہ کروانے میں وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے مزید دلدل میں فاز جاتی ہیں اور پریشانیوں میں فاز جاتی ہیں تو آج میں سپیشل وظیفہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں نصیحت کے لیے ایسی بہنوں کے لیے جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کے شوہر بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں وہ ذرا احتیاط سے چلیں اگر اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے تو بڑا ذہن کھول کے ہوش سے اس کو حل کرنا ہے خاتون آئی میرے پاس وہ کہتی کہ عثمان بھائی ایک عامل کے پاس میں گئی اس کو میں نے کہا میرا شوہر بغیر کسی وجہ سے ل ایک عمل کروں گا میں اور آپ کا شوہر ایسے کہتی اس نے عثمان بھائی اشارہ بھی کیا کہ ایسے ایک کنٹرول ہو جائے گا آپ کے سو فیصد آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا رموٹ کنٹرول ہو جائے گا شوہر تو کہتی میں بڑا حیران ہوئی میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے ناخن دینے ہیں کاٹ کر سات دن کا کہتی عمل بتایا ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن مجھے کاٹ کر دینے ہیں سات ایکسٹرہ چیز یہ تھی کہ اپنے پاؤں کی ایڈیوں سے تھوڑی سی جلد وہ ناخن تراج سے وہ بھی آپ نے کاٹ کے لے کیا نہیں ہے پھر میں ایک عمل کروں گا آپ کا شوہر آپ کے بلکل کنٹرول میں ہو جائے گا کہتی میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے یہ عمل کیا عمل کو ہاتھوں کے اور پاؤں کے ناخن دیے ایڈی کی تھوڑی سی جلد دی اس کے بعد اس نے عمل کیا عمل کرنے کے بعد مجھے کوئی چیز دی کھانے کے لیے کہتی میں نے وہ چیز کھا لی شوہر تو میرے کنٹرول میں نہیں ہوا ہاں میں ضرور ع عمل کے کنٹرول ہو گئی وہ عورت کہتی مجھے عمل نے کنٹرول کر لیا یعنی گھر بچانے کے لیے وہ گئی تھی گھر مزید دعو پہ لگ گیا مزید خطرے میں آ گیا اچھا عمل نے کنٹرول کیسے کر لیا کہتی میرے ہر وقت عمل کے مطلق خیال آنا شروع ہو گئے کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں میں گھر سے بھاگ جاؤں یعنی اس آدمی نے جادو کرنے اسی پہ جادو کر دیا اس کو کنٹرول کر لیا یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ اس عورت نے بتایا کہ میں اپنی عزت تک سے ہاتھ دو بیٹھی میں عزت بھی گوا بیٹھی اس کے پاس گئی کیا کرنے تھی گھر بچانے آپ یہ بتائیں یہ جو عامل حضرات بیٹھے ہوتے ہیں جادو گھر بیٹھے ہوتے ہیں کیا یہ کبھی کسی کے گھر کو جوڑنے کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں کبھی نہیں کیونکہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی کو توڑنا جوڑنا نہیں تو وہ سب سے بڑا بیوکوف ہے جو اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ بچانے کے لیے شیطان کے پاس چلا جائے میاں بیوی کا رشتہ بچانے کے لیے عاملوں کے پاس چلا جائے وہ عمل جو شیاطین کی مدد سے عمل کرتے ہیں شیطان تو خوش ہوتا میاں بیوی کو توڑ کے تو بارحل کہتی میں عزت بھی میری گئی پیسہ بھی میرا ضائع ہوا وقت بھی ضائع ہوا کافی عرصہ تک چھے سے سات منت تک اس کے ہاتھ چڑی رہی پھر جب ہوش آیا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں پھر کہتی میں نے توبہ کی اسی طرح گھومتی گھوماتی وہ پھر ہمارے پیسہ ان لائٹ کے آفیس میں آئی ہم نے اس کو نصیحت کی سمجھایا کہ سسٹر خدا کا واسطہ اس طرح کے معاملات میں آپ نے نہیں پھسنا اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے وہ ایک چھوٹی چیز ہے آپ تو اللہ کی نرازگی بھی لے رہی ہیں پھر شوہر کے ساتھ بھی خیانت کر رہی ہیں کہ عمل کے ساتھ برائی میں ملوث ہو رہی ہیں پھر اس عمل پر بھی افسوس ہو رہا ہے جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پہ جادو بھی کر رہا ہے اور اس سے پیسے بھی لوٹ رہا ہے اللہ رب العزت ایسے عاملوں کو تباہ و برباد فرمائے جو لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اب میں آتا ہوں اس عمل کی طرف میں نے ضروری سمجھا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جو ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی جن کے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے والے مسائل رہتے ہیں تو ان کو بھی ضرورت ہوگی تو وہ وظیفہ جو میں نے اس خاتون کو بتایا الحمدللہ ان کے گھر میں سکون ہوا لڑائی جھگڑا قتم ہوا تو وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کے شہر بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ہر وقت لڑتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑا پن سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا یعنی عورت نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو دفعہ پڑھنا ہے روزانہ حسبن کی نیت کر کے وہ جوب پہ جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں تو اس کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو دفعہ صبح پڑھنا ہے تین سو دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا تصور اپنی آنکھوں میں رکھیں ذہن میں رکھیں اور اللہ سے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے درمیان دوری ہے اس کو ختم کر دے جو ناچاکی ہے اس کو ختم کر دے یہ عمل صرف آپ نے اکیس دن کرنا ہے ایک ہفتے میں آپ کے گھر میں چینج آنا شروع ہو جائے گا عمل شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو اس پرفتن دور میں گھر سے نہ نکلنا پڑے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں اس کو میں ایسے کہوں گا کہ بکری کی خال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ملیں گے تو اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے شیعتین کے شر سے محفوظ رکھے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا کریں پانچ وقت نماز کی پابندی کیا کریں قرآن پاک روزانہ اپنی لائف میں کم از کم کھول کے ایک صفحہ پڑھ لیا کریں آدھا صفحہ پڑھ لیا کریں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں دیکھیں آپ کی لائف سے کس طرح پریشانیاں ختم ہوتی اور خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ صاحب کو صحت آفیت والی زندگی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ